اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں اسلام علیکم ابھی کچھ دنوں سے وقت نہیں مل پا رہا آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ ہاسپیٹل کے چکر لگ رہے ہیں اور اس بیچ میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہم لوگ ابھی جو تازہ حالات ہیں وہ حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ابھی اس کام میں بھی بیزی ہیں کہ ابھی دہلی میں بھووین پوری تھانے میں ایک جنگلی سوور ہے اور اس سے بھی بکتر ایک نرسیمہ گند جو ہے اس کے ماں بین کاروائی کروانے میں بھی تھوڑا ہم لوگ اُلجے ہوئے تھے اس میں ہمارے مسجد کے اور تنظیم کے اور کچھ ہمارے نوجوان بھائی ساتھ میں شامل تھے اور اس میں جو ہے اس کے خلاف یاچھی کا درس کی گئی اور ہمارے کچھ لوگ ابھی بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں دلی کے ہر ہر تھانے میں جو ہے اس کے خنجیر کے خلاف جو ہے ایف آئیات درس کرائی جا رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو اسلام جو اصول ہیں چاہے وہ جنگ کے میدان کے ہوں یا زندگی جینے کے ہوں سب میں کچھ نہ کچھ ایسا خاص مقصد ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے جنگ کے میدان میں حضور کا کول ہے کہ بچوں کو عورتوں کو سیڑ کو مظلوم کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس ناجائز اولاد نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہمیں صرف اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے کیوں کیونکہ اس بترین انسان کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی اور کچھ دھرم گروہ بھی شامل ہیں کہ ان کا بھی یہ کول ہے کہ یہ بہت بتمیز اور غلیز انسان ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سب کو ایک ترازو میں تولیں اور کسی کو ناحق پریشان کیا جائے اور ناحق کسی کو نقصان پہنچائیں جہاں تک ہم لوگوں کی نالج ہے ہمارے نظر میں ہمارا کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جو کسی بھی عالم نے کسی بھی غیر مذہب کے ماننے والے بھگوانوں کو غلط صلیت بولا ہو تو ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں اگر کوئی ہمارا عالم اس طریقے سے اب شبد بکے گا تو ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہی نہیں اللہ کا قول ہے کہ تم پلت کے کسی کے عبادت گہاں میں یا کسی کو کسی کو پوجہ کرنے والے بھگوان کو ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو منع کیا گیا ہے یہی چیز ہم لوگوں کو سکھائی بھی جاتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہے اگر وہ بھوکا ہے پریشان ہے تو اس کی مدد کرو اگر وہ بینہ کھائے سو گیا اور تم کھائے بینہ پی کے سو گئے تم نے اپنے پیٹ میں آگ بھری یہ تعلیم ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارا جو یہ ہندوستان ہے نا یہ سمیدھان سے چلے گا قانون سے چلے گا قائدے سے چلے گا اس میں ہر ایک قوم کو ہر ایک مذہب کو اپنے اپنے دھرم کو اپنے اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے ماننے کا حق ہے ادھیکار ہے اس میں کسی کی پابندی نہیں کچھ زالیم لوگ ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو زبردستی کر کے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہم خاموش رہے زبردستی نعرے لگوائے گئے ان کو مارا پیٹا ان کی ماں بلیچنگ ہوئی ہم لوگ خاموش رہے ناحق کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کی ماں بلیچنگ ہوئی ہم لوگ خاموش رہے کیونکہ ابھی تک تو مات ہمارے اوپر تھی ہمیں جگہ جگہ ناحق پریشان کیا جا رہا تھا ہم خاموش رہے لیکن اب جو ہماری خاموشی جو توڑی جا رہی ہے وہ اس لئے توڑی جا رہی ہے کیونکہ بات اب ہماری نہیں ہے بات ہمارے حضور کی ہے تو ہم لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اب اس کے لئے چاہے ہمیں میدان میں اترنا پڑے چاہے ہمیں خون کا کترہ بہانا پڑے چاہے ہمیں اپنی جان خوربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اس سب جذبات میں ہم کسی کو ناحق نقصان بھی نہیں پہچا سکتے ٹھیک ہے اگر ہماری سنوائی ہندوستان کی گورنمنٹ ہندوستان کا کانون نہیں کرتا ہے سمیدان کا اولنگن کرتا ہے تو ہم جس حد تک ہمیں جانا پڑے ہمیں بھوکھرتال کرنی پڑے ہم کریں گے ہمیں اکھٹا ہو کر کے سرکار کی گھیرہ بندی کرنی پڑے ہم کریں گے پرشاشن کی خلاف کھڑا ہونا پڑے ہم کریں گے ہم پرشاشن کی بہت عزت کرتے ہیں بہت مانتے ہیں لیکن بات ہماری نہیں ہے بات اصول کی ہے اصول کی کیا ہے یہ پرشاشن بھی اچھے سے جانتا ہے گورنمنٹ بھی اچھے سے جانتے ہیں ان کا جو مقصد ہے کہ اس طریقے کی باتیں اٹھا کر کے لوگوں میں اختلاف ڈال کر کے اور آپ اس میں لڑوایا جائے اب اس کے جو ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں نا ان کچھ لوگوں سے سمیدان نہیں چلے گا کچھ لوگوں سے جو ہے دیش کا قانون نہیں بدلے گا اس کچھ لوگوں کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس کچھ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا کچھ لوگ تھے انگریز جو اندوستان میں گھسے تھے اس کو نکالنے کے لیے اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک ہونا پڑا ہندو مسلم سب مل کے لڑے اسی ویچار دھانا کے کچھ لوگ جو ہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ یہ مردہ لوگ ان کو ہم سب کو مل کے سبق سکھانا پڑے گا کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے دیش کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے اور زیادہ بدنام ہو جائے اور زیادہ برباد ہو جائے تو تمام ہمارے بھائیوں سے یہ گزارش ہے اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے ایریے میں پولیس پرساسن کے پاس جا کے قانون کے مطابق مدد لی جائے اور اس جنگلی سوور کو پکڑویا جائے اور اس جنگلی سوور کو قابو میں ڈالا جائے یہ سوستا ہے کہ میں کچھ بھی بول کے نکل جاؤں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں اکھار سکتے جو الفاظ اس مردو شیطان نے استعمال کیے ہیں اس الفاظ کو استعمال کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا بس میں اتنا کہوں گا زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ اگر تم رام کی بات کرتے ہو اگر ان کا اتحاس پڑھ لیا ہوتا ان کے بارے میں جان لیا ہوتا تو مجھے تمہیں جنگلی سوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے جس رام کو پڑھ کے آج کی تاریخ میں بڑے بڑے مہند اور بڑے بڑے سوامی لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو زندہ بناتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے چھوڑا جائے ایسے لوگوں کو ہم سبق سکھائیں گے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے تو میرے جتنے بھی بھائی ہیں جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں جتنے بھی ہمارے دوست اعباب ہیں قانون کے دائرے میں ان کو سبق سکھاؤ کیونکہ یہ بات ہمارے دین کی ہے اسلام کی ہے جس پر ہماری بنیاد ہے ان کے لئے ہمارا سب کچھ قربان ہے ہمارے زندگی زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ کتنے دن کی زندگی ہے زندگی اور موت کا بھروسہ کسی کو نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اتنے سال زندہ رہوں گا انسان کو چھیک آیا اور دنیا سے چلا جائے تو یہ جنگلی سوبر اور اس کے جتنے جنگلی سوبر کے پلے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں صدا صدا کے لئے رہنے آئے ہیں ہمیشہ کے لئے رہنے آئے ہیں تو جنگلی سوبر سن لو تمہیں بھی مرنا ہے دنیا سے جانا ہے ٹھیک تو ایسا بن جاؤ کہ چار لوگ تمہاری عزت کریں اور چار لوگ تمہارا نام لیں ایسے بن کے مت جاؤ جو چار لوگ تمہاری لاش کو بھی چپل اور جوتوں سے نوازیں تو ان جنگلی سوبروں کو ہمیں سبق سکھانا ہے اور ہم سب کو ایک ہونا ہے لیکن ہمیں قانون کے دائرے میں سکھانا ہے قانون کے دائرے میں سمیدان کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کے خلاف کمپلین کرائی جائے اور پرشاہ سن سے بات کی جائے کہ وہ اس کے خلاف افعیار کریں مقدمہ ڈالیں یہ زمانت پر بہا رہے اس کو دوبارہ سے اندر ڈالیں اگر آپ لوگ اس کا سپورٹ کریں گے تو آپ لوگ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دیش کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے ایسے لوگ دیش کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری پھٹو ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا ہم پر ہس رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جب چاہے کسی کو مار دیتے ہیں جب چاہے کسی کے دھرم کے بارے میں بول دیتے ہیں جب چاہے کسی کو پریشان کرتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ ایسی نکمی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتی تو یہ جو دھبا اور یہ جو داغ پرساسنگ کے سر ماتھے لگ رہا ہے اس کو دھونے کا کام آپ کا ہے ہمارا نہیں تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ نہ ہم کانون کو توڑیں گے اور نہ ہمیں توڑنے دیا جائے ہم کانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنا پریٹیشن جاری رکھیں گے اور اپنا جنون وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ایسا ہوتا رہا ایسے لوگ کے اوپر کابو یا ایسے لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائی گئی تو یہ آنے والے وقت کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ کاروائی کرائیں اور کانون کے دائرے میں رہ کے کرائیں بے فضول اور اٹھ پٹاک نارے بازی نہ کریں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی زندہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ زندہ لوگ لوگ ہمارے جو ساتھ ہیں کندے سے کندے ملا کے جو کھڑے ہیں تو ہمیں ان زندہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ایسے کندے لوگوں کو جو مٹھی بھر ایسے مٹھی بھر لوگوں کو سبق سکھانا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے بہترین طریقے سے یہ بتانا ہے کہ اس طریقے کی واردار اس طریقے کی بیان بازی اور اس طریقے کے جملے ہندوستان میں نہیں چلیں گے اور نہ ہم چلنے دیں گے تو ایسے سووروں کو اور ایسے سووروں کے پلوں کو ہمیں سبق سکھانا ہے اس میں ہمارے جتنے ہندو بھائی ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی گئے تھے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور ہم سے وہ بار بار کہتے ہیں کس طریقے کی جملے باجی نہیں ہونی چاہیے یہ سناتن دھرم نہیں ہے سناتن دھرم اس کے خلاف کاربائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور سناتن دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے تو یہ جانکاری ہمیں سناتن دھرم کے دھرم گروہوں سے ملی ہے اور یہ جنگلی سور دھرم گروہ کا لبادہ وڑے ہوئے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو ہمیں سمک سکھانا ہے ایسے خنجیروں کو ہمیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا ہے اور ہمارا اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے ہم کسی پر تھوپتے نہیں ہم اپنے اسلام کو اپنے دل سے لگا کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھکواس اور گستاخی کرے اس کے لیے ہماری جانمال سب کچھ قربان ہے تو جو کوئی ہمارے جذبات کے ساتھ کھلنے کی کوشش کر رہا تو ہم اس کو کسی صورت میں نہیں بخشیں گے ٹھیک ہے تو یہی آپ لوگوں کو پیغام دینا ہے اور آپ لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کانون کے دائرے میں اور سمیدھان کے اندر اپنے جو پروٹیکٹس ہے اس کو جاری رکھئے کوئی ایسا کام نہ کرئے کوئی ایسی نعرے بازی جملے بازی استعمال نہ کرئے جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے اور ایسے جنگلی سووروں کو کابو کرنے میں مدد کیجئے اگر آج آپ لوگ نہیں جاگے تو کب جاگیں گے میرا آپ لوگوں سے کہنا کب جاگو گے جس کے لیے پوری کائنات بنی جس کے لیے ہم کھاتے ہیں جس کے لیے ہم پیتے ہیں جس کے صدقے میں ہم جیتے ہیں جس کے صدقے میں ہم سانس لیتے ہیں اگر اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو اب آپ کب جاگو گے کب آپ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گے ابھی کھڑے ہونا ہے میدان محشر میں حضور نے دامن پکڑ لیا تو کیا جواب دو گے کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنی بات کو پرساسن سے منوانا ہے اور ان جیسے لوگوں کے اوپر پابندی لگوانا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میری ریکارڈنگ جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ لوگ اپنی کمیٹی بنائیں مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کو اکھٹا کریں پولیس اسٹیشن جا کے اس کے خلاف کاروائی کریں اور پولیس پرساسن سے مانگ کریں کہ اس کو جل سے جل اریشٹ کیا جائے اس کو بند کیا جائے ایسے لوگوں پہ پابندی لگائی جائے نہیں تو خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بدنامی اور جو رسوائی ہماری ہو رہی ہے ہمارے دیس کی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی تو آپ لوگوں سے پھر سے درخواست ہیں کھڑے ہو آواز اٹھاؤ حضور کی شان میں بکواس کرنے والے کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ایک جو ٹھوکے ایسے لوگوں کا سامنا کرو اپنے بھائیوں کو ساتھ ملو اپنے دوستوں کو ساتھ ملو اور اپنے ان ہندو بھائیوں کو ساتھ ملو جو ایسے لوگوں کے خلاف ہیں باقی ہم لوگوں کو کسی بھی طریقے کا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو سمیدان کے خلاف ہو قانون کے خلاف ہو میری اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو دعا میں یاد رکھو السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ